السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں سو امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو بوٹیک آف شہستہ سو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اولینڈ ریس کی ریزائننگ ویڈیو سو چلیے جی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ سو یہاں پر ہماری فرسٹ ریس ہے یہ جو کی نیوی بلو کلر کی ہے اور اس میں ہم ریوی ہوئی ہے یہ برا ڈریس امرارڈ ہے سو پہلے ہم اس کا نیک اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ملٹی گلر کی امرارڈی بنی ہوئی ہے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ بولن سوٹ کی جو امرارڈی ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ایسا رہا کہ مجھے اس کی ڈریس کی امرارڈی اتنی زیادہ اچھی لگی ہے کہ آپ پارٹی میں بھی ایزلی پہن سکتے ہو ایسا نہیں کہ آپ پارٹی میں نہیں پہن سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آف وائٹ کے ساتھ اس کا کلیکشن کیا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے سینٹر میں میں نے اس طرح سے ہارٹ والے بٹن اٹیچ کیا ہیں جو کہ موٹی شیب میں ہیں اور اس کے نیک میں نے راؤن شیب کا کیا ہے اور اس میں لوپس اٹیچ کیا ہیں یہاں پر میں نے اس کی سلیفز فل رکھی اور سلیفز میں میں نے اس طرح سے لوپس کا ڈیزائن دیا ہے اس میں میں نے الپائپن کے ساتھ لوپس کو اٹیچ کیا ہے اندر کی سیٹ کی طرف پائپن کو فولڈ کیا ہے یہ کنٹراس میں میں نے الپائپن لگائی جو کی براؤن کلر کی ہے سو یہاں پر آپ اس کی سلیفز کی ڈیزائننگ ذرا چیک کریں سیمپل ہے لیکن بہت اچھی لگ رہی ہے یہ آپ دامن پر ٹراؤزر پر اور سلیفز پر ہر جگہ پر بنا سکتے ہیں سو یہ ہے اس کا دامن جو کی پورے میں بوٹیاں بنیوی ہیں اور یہ ہے اس کی چاگ دامن جس میں میں نے اس طرح سے کنٹراس میں الپائپن سٹیچ کی ہے الپائپن کی سٹیچنگ ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہے لنک آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن بک سے مل جائے گا سو اب ہم اس کی بیک دیکھ لیتے ہیں سو اس کی بیک بلکل سیمپل ہے اس طرح سے اوپر سے نیچے تک اور یہ ہے اس کی جمپر کی فل لک آپ بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی اب ہم بات کر لیتے اس کی شلوار کی سو اس کی شلوار میں نے بینہ کلی والی سٹیچ کی ہے جو آج کل چل رہی ہے سیمپل تھوڑی سی بہت کم گھیر کی ہوتی ہے اور باقی میں نے نیچے بکرم ڈال کے اس طرح سے موری میں سلایاں لگا لیا سیدھی والی آپ چاہے تو ڈیزائن در بھی بنا سکتے ہیں اوپر کی سائٹ کی طرف میں نے بیلٹ کے ساتھ پلیٹس سٹیچ کی ہیں آگے کی سائٹ کی طرف میں نے زیادہ پلیٹس دالی ہوں بیک سائٹ کی طرف کا سو یہ ہے اس کی سلوار اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی شلوار کی جو کی بہت ہی زبردست ہے امید ہے کہ آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی سو یہ ہے اس کی شلوار جو کی فل امڈرڈڈ ہے اور یہ دیکھنے میں آپ کو ہیوی لگ رہی ہوگی لیکن ویئر کرنے میں بلکل بھی ہیوی نہیں ہے آپ اسے ایزیلی ویئر کر سکتے ہیں اور اسے صرف آپ اسی ڈریس کے ساتھ نہیں اور ڈریفرنڈ ڈریس کے ساتھ بھی ویئر کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا کلر کومنیشن بہت ہی پیارا ہے اور اس کی امڈرڈری جو ہے نا وہ بہت ہی اچھے کلر کی ہے اور ان کا کلر بھی بلکل بھی ترہ نہیں ہے یہ ڈریس میں واش کر چکی ہوں سو یہ ہے اس کی فل امڈرڈڈ شال سو امید ہے کہ آپ کو یہ شال اچھے لگی ہوگی یہ ڈریس اچھا لگا ہوگا سو اب ہم چلتے ہیں نیکڈ ڈریس کی طرف سو یہ اس ڈریس کی فل لک سو ہماری نیکڈ ڈریس کچھ اس طرح سے ہے یہ ملٹی کلر میں ہے جو کہ یہ ڈیزائن آج کل مارکٹ میں بہت زیادہ آویلیبل ہے آپ ایزی لی بائے کر سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو سو یہاں پر میں نے اس میں بوٹنک بنایا ہے جس میں میں نے اس طرح سے تھری بیٹس کو ایک ساتھ اٹیچ کر کے یہ ڈیزائن اسٹیچ کیا ہے یہ ڈیزائن اسٹیچ کرنا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی خوبصورت اور کلاسی لک آتا ہے اس سے اگر آپ سکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ میں نے ون انچز کی دوری پر اسٹیچ کیا ہے اور نیک میں ترپائی کیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی سلیوز کی داون کی تو یہاں پر میں نے داون اور چاک دونوں میں اس طرح سے لیوز کو اسٹیچ کیا ہے اس کی سٹیچنگ ویڈیو میرے چینل پر آ چکی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا یہاں پر میں نے الپائپن سیم کلر کی سٹیچ کی ہے آپ چاہے تو کنٹراز میں بھی سٹیچ کر سکتے ہیں سو یہاں پر میں نے نیوی بلو کلر کی لیس سٹیچ کی ہے آپ بتائے کہ اس کے ساتھ اور کون سا کلر زیادہ اچھا لگتا سو میں آپ کو لائٹ میں کر کے دکھا رہی ہوں کہ اس طرح اس کا لیس کا ریزین آپ کو سمجھ جائے آپ بتائیے گا کہ میں اس میں دوبٹہ کس کلر کا لگاؤں اس پر کون سا کلر کا دوبٹہ زیادہ اچھا لگے گا نیوی بلو کلر مجھے سمجھ آ رہا ہے پر اتنا زیادہ نہ کھل نہیں رہا ہے تو آپ ضرور بتائیے گا کہ کیسا اچھا لگے گا سو یہ بھی اولن فیبرک ہے اور میں اتنا لیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پر کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا سو یہ ہے اس کی فل سلیپ جس میں میں نے الپائپن کے ساتھ اگین لیس کو اٹیج کیا ہے اور پورے میں میں نے چکن لیس استعمال کی ہے یہاں پر آپ چاہے تو جو نیک میں میں نے بیٹس کے ساتھ ڈیزائن بنائے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا اور وہ ڈیزائن آپ نیک سلیپ اندھاون اینڈ ٹراؤزر میں بھی بنا سکتے ہیں سو یہ ہے اس جمپر کی فل لک اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی پینٹ کی سو یہاں پر میں نے آگے کی سائد کی طرف بیلٹ برائی ہے اور پیچھے الیسٹک لگائی ہے اور اس میں بھی ٹراؤزر میں بھی میں نے الپائپن کے ساتھ چکن لیس کو سٹیج کیا ہے سو اسٹریس کی لک کچھ اس طرح سے ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے سو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی پاکٹ سو اس کی پاکٹ جو ہے وہ میں نے کچھ راؤن شیب میں وی شیب سٹیج کی ہے آلریڈی میرے چینل پر دو پاکٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو آپ کو لنک ڈسکپشن باکس میں مل جائے گا آپ ضرور دیکھئے گا اور یہ ہے اس کی پاکٹ جو کہ میں نے تھوڑا سا راؤن شیب میں سٹیج کی ہے اگر آپ یہ سٹیج کا نہ سیکھنا چاہتے تو مجھے ضرور بتائی گا انشاءاللہ میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گی سو یہ ہے اس ٹراؤزر کی فل لک سو آپ لوگ ضرور بتائی گا کہ آپ لوگوں کو کونسی ڈریس زیادہ اچھی لگی کس کا کلر کومنیشن اچھا لگا اس میں جو میں نے نیک بنایا ہے وہ آپ کو کیسا لگا اور آپ سکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے ضرور بتائی گا اور آپ کو ایمروڈر ڈریس کیسے لگی اس کی بھی ڈیزائن میں نے فل لک آگے شیئر کی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا سو یہاں پر میں نے اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی لک شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور آگے آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ پھر ملیں گے ہم نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ